جناب سید مسرور صاحب گجرات بھارت السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویرسائی اہلِ سنت ڈوٹنیت پر آپ نے یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل ہوا جواب حالی محترم سید مسرور صاحب آپ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے مسلمانوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا ان لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے برائے کرم آلہ حضرت سے متعلق کچھ ارشاد فرمائی محترم سید مسرور صاحب سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کیا حق کی وجہ سے اگر مسلمان دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں ایک اس میں کام کے مسلمان ایک برائے نام مسلمان ہو تو اس میں کیا حرج ہے اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں سولیت قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس زمین پر کوئی دور نہیں ہو سکتا مثال کے پور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری طالع ہوا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اس کا ترجمہ یہ کیا کہ قسم ہے اثر کے وقتی کہ انسان البتہ خسارے میں ہے پوری تفسیروں کو جو کھنالا جائے کہ اس کا ترجمہ جو نکلتا ہے عالی حضرت امام اہل سنت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے میں پوری تقسیر کو رکھ دیا اور امام اہل سنت نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا وَالْعَصْرُ یعنی قسم ہے زمانِ محبوب کی اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پہلی بھی کوئی اتنا اچھا زمانہ نہ تھا اور حضور کے بعد بھی اتنا بہتر زمانہ نہیں ہوگا سب سے بہتر زمانہ وہ تھا جب اس آب و گل میں حضور علیہ السلام اس دھرتی پر اس زمین پر چلتے پھرتے تھے قرآن مجید کی تعلیم حدیث مقدسہ لوگوں کو سناتے جس کے وجہ سے دین پھیلا تو اصف بہترین دور میں بھی منافقین کا ایک گروپ موجود تھا ایک کافروں کا ایک مسلمانوں کا مجھے بتائیے کیا اس وقت کوئی کافر حضور علیہ السلام سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہم ایک ہی جماعت میں تھے اور آپ نے آن کر کہ ہمیں تین طبقوں میں تقسیم کر دیا ایک تو مسلمان ہو گئے ایک منافق ہو گئے اور گویا ایک گویا کافروں کی جماعت قرآن مدید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ارشاد باری تعالی ہوا کہ اللہ تعالی تمہیں کبھی بھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ تعیبوں کو خبیصوں سے جدہ نہ کر دے دیکھئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھی اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جدہ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمارا اب آپ غور فرمائیے کہ آلہ حضرت امام علی سنت کا دور تو بہت بات کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھئیے عوائل ہی میں ہیں بلکل پہر فارم ارشاد باری تعالی ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ تم انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں جو یہ کرتے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآخِرَتِ کے دن پر ایمان لائے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ مگر ہرگز وہ مومین نہیں ہیں تو کیا آپ دو جماعتوں کی تقسیم کا الزام کیا قرآن مجید فرقان حمید پر یہ لوگ لگائیں گے جو عالی حضرت پر لگاتے ہیں ہرگز نہیں اب آئیے اصل مقصد کی جانی عالی حضرت ایمان اہل سنت کے زمانے میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کے آنکھ کھولنے کے بعد وہابیہ سخت گرم ہو گئے گرم جوشی کے ساتھ لوگوں کے اسلام اور ایمان پر ڈاکے مارنے لگ گئے آپ نے یقینا پڑا ہوگا کہ اسمائل دہلی نے حضور علیہ السلام حضور اسمائل دہلی نے عالی حضرت ایمان اہل سنت کی ولادت سے پہلے ہی اپنا جال تقویت الائیمان کی صورت میں بشا دیا تھا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کوئی گویا کسر اس نے نہیں چھوڑی عالی حضرت ایمان اہل سنت نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کہ حق اور باطل ایک جبے ہو گیا دودھ اور پانی ایک جبے جمع ہو گیا ایمان اہل سنت نے چودہ برس کی عمر میں قلم سمحالا اور سمحالنے کے بعد آپ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ وہ طبقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے چن چن کر عالی حضرت ایمان اہل سنت نے ان کا تاقوب کیا اور ان کے جو دین اور ان کا یقین تھا اس کے مطابق ان پر فتر لگا اور یہ فترہ لگانا انہیں کافر قرار دینے کے لیے نہ تھا بلکہ انہیں کافر یا گمراہ دیدین قرار دے کر نیک لوگوں کو اہل اللہ کو ان کے فتنے سے بچایا جائے عالی حضرت ایمان اہل سنت کا کارنام یہ ہے کہ آپ نے جب دیدینوں کو پندھتے ہوئے دیکھا خصوصاً بہا دیا کو تو آپ نے حسام الحرمین تقریباً تیرہ سو چھبیس ہی دنی نے تصمیف فرمائی اور میری معلومات کے مطابق تقریباً بتیس علماء عرب سے ان پر تقریضات لیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ بیدین ہیں دائر اسلام سے خارج ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے کے بعد اب ان کی حیثیت یہ ہو گئی کہ علماء نے لکھا اور اسی پر فتوہ دیا من شک کافی کپری و آغابی فقط کپر یعنی یہ ایسے مرتب بیمان ہیں کہ ان کے بیمانی میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی انہی جیسا ہے یعنی یہ کہ ان کے ان کتابوں پر ان کے عقائد پر متعلق ہو کر اگر انہیں کوئی کافر نہ جانے تو وہ بھی اسی طرح ہے اس کے بعد میں تیرہ سو چالیس میں حضرت علامہ شہر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی عالی حضرت فاضل بریلوی کے حسام الحرمین پر تقریضات لینے کا کام شروع کیا اور غیر منقسم ہندوستان کی اکھانی علماء کو آپ نے ان کی عبارات دہی اور بلا شبہ یہ کام بہت بڑا کام تھا آپ نے اپنی اسوارم الحندیہ میں تقریبا تقریبا دھائی سو سے زائد علماء مفتیان کرام سے ان کی آرالی اور عالی لینے کے بعد نے اسوارم الحندیہ کے نام سے اسے شایعہ دیا برے صغیر کے تمام علماء محدثین نے وہی فتوہ دیا جو عالی حضرت امام اہل سنت کا فتوہ تھا تو امام اہل سنت میں کسی کو کافر بنانے کے لیے فتوہ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے کفر سے بچانے کے لیے فتوہ دیا اور بلا شبہ یہ عالی حضرت امام اہل سنت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گویا یہی وہ تجدیبی کارنامہ کہ عالی حضرت امام اہل سنت نے رہتی دنیا تک وہابیوں کے نقاب کوشائی کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ جو شخص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہو سکتا وہ عام مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا عالی حضرت امام اہل سنت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی تمام بیگونوں سے ہمیں محفوظ رکھیں مذہب محذب اہل سنت و جماعت پر مجھے اور آپ کو استقامت عطا کرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کافی ہے اور دیگر معلومات کے لیے آپ عالی حضرت امام اہل سنت سے مطالب جو قتل شایع ہوئیں وہاں آپ حجوع کر کے اور اپنا معافی ضمیر وہاں لیت کلا باہت اللہ